اللہو 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 جب قبر سے نکالے جا رہے ہوں گے علی ابن ابی طالب اور خانواد علی ابن ابی طالب کام آئیں گے اور اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ جب قبر سے نکالے جائیں گے میدان حشر میں لائے جائیں گے کوئی ہمت نہیں ہوگی کسی کے اندر کے کسی کی مدد کرے کہ جس کو قرآن نے اس انداز سے کوٹ کیا ہے کہ یوم جفر المرء من اخی وصاحبت ہی و بنی کہ جب ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا ماں اولاد سے بھاگ رہی ہوگی اولاد والدین سے بھاگ رہے ہوں گے اس مرحلے پر جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو میدان حشر میں اگر کوئی کام آنے والا ہوگا تو علی اور خانواد علی کام آنے والا ہوگا میزان کے اوپر جب آمہ عامال نامہ عامال کے اندر کوئی چیز کام نہیں ہو رہی ہوگی کوئی کام نہیں آنے والا ہوگا علی اور اولاد علی اور خانواد علی کام آ رہا ہوگا کہ پلے سرات پر جب گزرنے کے لیے جا رہے ہوں گے قدم دگمگا رہے ہوں گے تمہارے قدم جھول کھا رہے ہوں گے علی اور اولاد علی تمہارے قدموں کو سہارا دے کر لے کر چلے جائیں گے علی اور اولاد علی تمہارے قدموں کو سہارا دے کر لے کر چلے جائیں گے اور اس جملے پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ ماسون کا پھر جملہ ملتا ہے کہ یاد رخو اس محبت کو اپنے دل کے اندر راسخ کر لو کہ اگر تمہارے عمال کے اندر کجی بھی رہ گئی اب یہ بہت انپورٹن جملہ ہے کہ تمہارے عمال کے اندر اگر کجی بھی رہ گئی کہیں سے انسان یہ تصور نہ کرے کہ عمال کے بغیر میں چلا جاؤں گا تو میری شفاعت ہو جائے گی عمال کرے اگر عمال میں کوئی قوتہ ہی رہ گئی عمال میں کوئی قوتہ ہی رہ گئی کوئی کمی رہ گئی تو پھر اہلِ بیت شفاعت بھی کرنے والے ہیں نجات بھی دلانے والے ہیں اور اہل بیت کی نجات عجیب طرح کی نجات ہوگی کہ جو اہل بیت کی شفاعت کی بات کی جاتی ہے کہ اہل بیت شفی ہوں گے اور انسان روز قیامت اہل بیت کی شفاعت کو ایسے پائے گا کہ واقعا اسے احساس بھی نہیں ہوگا جب کسی عالم ربانی سے سوال کیا گیا کہ روز قیامت اہل بیت کی شفاعت کیسی ہوگی بڑی خوبصورت مثال انہوں نے دی بڑی خوبصورت مثال دی اور میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر شیئر کروں تاکہ آپ کی علم کے اندر بھی اضافہ ہو اور آپ کی روحانیت کے اندر بھی اضافہ ہو کہ جب روز قیامت نام آمال کو باتا جا رہا ہوگا لوگوں کے آمال کو چیک کیا جا رہا ہوگا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اچھے آمال کو انجام دیا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کے جو برے آمال کے انجام دینے والے ہیں اب جب آمال کے پلڑے کو تولہ جا رہا ہوگا ہم جیسے ہوگا جب نام آمال چیک کیا جائے گا تو جو اچھائی ہوں گی اس کا سواب ملے گا جو برائی ہوں گی اس کا گناہ ملے گا بیلنس کر کے دیکھا جائے گا کہ اس کے نام آمال کے اندر کیا بچا ہے اور پھر جب حقوق و لبات کی بات آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ آیا ہم نے کس کا کتنا حق خوایا ہے اگر ہمارے نام آمال میں نیکیہ ہوں گی تو وہ نیکیہ ہوں اس کے اکاؤنٹ میں پراسفن کر دی جائیں گی وہ عالم ربانی کا بڑا خصورت جملہ ہے وہ جملہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سب کے نام آمال تقسیم کر دی جائیں گے کسی کے نام آمال میں جنت لکھی جائے گی کسی کے نام آمال میں جہنم لکھی جائے گی اور جب اہلِ بیت کے حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا تو پروردگارِ عالم یہ دیکھے گا کیونکہ معصوم ہیں گناہوں کی گنجائش نہیں ہیں جنہوں نے ظلم کیا ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جب میں کسی کا حق خاؤں گا تو میرے نام آمال میں سے نیکیاں اس کے نام آمال میں چلی جائیں گی یا اگر کسی نے میرا حق خوایا ہے تو اس کی نیکیاں میرے نام آمال میں آ جائیں گی ہم سب کا حساب کتاب ہونے کے بعد جب اہلِ بیت کی باری آئے گی اہلِ بیت ہے معصوم اہلِ بیت کے نام آمال میں کسی قسم کا نعوض و بالنام الظالک گناہ کا کوئی شائبہ نہیں ہے ترکی اولہ کا کوئی شائبہ نہیں ہے نیکیاں ہی نیکیاں موجود ہیں کسی کا حق نہیں کھایا جب اہلِ بیت کے دشمنان کے نام آمال کو طولہ جائے گا تو اس کے اندر ظلم ہی ظلم ہوگا ظلم ہی ظلم ہوگا لہذا پروردگار عالم اس کو بیلنس کیا کرے گا کہ ان کے پاس تو اچھائی ہے نہیں برائی بہت زیادہ ہے اب پروردگار عالم یہ کرے گا کہ وہ افراد کے جو اہلِ بیت سے محبت رکھنے والے ہیں اہلِ بیت پر جو ظلم ہوئے ہیں اس ظلم کے بدلے کے اندر اہلِ بیت کے چاہنے اور ماننے والوں کی شفاعت کرتا رہے گا اہلِ بیت کے چاہنے اور ماننے والوں کی شفاعت کرتا رہے گا روایت کا جملہ ہے کہ امیرِ کائنات کے سر پر لگائے جانے والی ایک ضربت پوری کائنات کے مؤمنین کی شفاعت کے لئے کافی قرار پائے گی کہ وہ ایک ضربت جو امیر کائنات کے سر پہ لگائی گئی وہ ایک ضربت کافی قرار پائے گی مؤمنین کی شفاعت کے لیے کیونکہ جو مارنے والا ہے اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے کوئی نیکی نہیں ہے لہذا جو ظلم اہل بیعت پر ہوا اس ظلم کے بدلے میں مؤمنین کی شفاعت کو کیا جائے گا لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت کوئی بچانے والا نہ ہوگا اہل بیعت اتھار شفاعت کریں گے موسیقی